موسیقی نے اپنی زمین پر خفزے کی کمپلینٹ گولگونڈا پولیس اسٹیشن میں دی تھی جس پر ڈی سی پی ویسٹ زون کی خیالات میں فوری کاروائی کی گئی اور زمین کے مالکان کو لینڈ گرابر کے خفزے سے چھڑا کر عدالتی حکم نامے کے تحت اسوسیشن کے سیکریٹری اسلم بن محمد اور دیگر ممبرز کو مالک بتاتے ہوئے زمین ان کے حوالے کی گئی جمع ہوئے میں اسلم بن محمد سیکریٹری گولڈن سینڈ ویلفیر اسوسیشن کے جانب سے آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم چیز رکھنے کے والا ہوں وہ اہم چیز یہ ہے کہ لینڈ گرابر محمد جعفر اور اس کا پارٹنر بنداری جو بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہے اے بی کنسٹرکشن چلاتے یہ لوگ یہ لوگ ایک سروے کر آئی چھے میں نے پہلے ایک کوٹ کا آڈر لے کے کیا بول کے انہوں پہلے سب سے پہلے انہوں 175 سروے نمبر جو راحل کالونی کا ہے اس کا ایک فیک جی پی اے کریئٹ کر لیے وہ جی پی اے کی بنیاد پہ ایک سروے کا آڈر کوٹ سے لاکے سروے کر آئے جو آڈر میں کلیر لی یہ لکھا ہوا ہے کہ خالی سروے کرنا پوزیشن ڈسٹرپ نہیں کرنا اور ٹائٹل ریویل نہیں کرنا بول کے کوٹ کے آڈر میں کلیر لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے انہوں میانیج کر کے سروے کرا لیے سروے کرا کے آپ کو میں بتایا کہ ان کا سروے نمبر کہاں تھا اور جہاں پہ کھلی زمین ہے ان کا سروے نمبر آتا یہاں پہ اور انہوں بٹھا لیے یہاں پہ ان کا سروے نمبر اپر ہے پیچھے اور 175 ان کا سروے نمبر ہے اور ہمارے سروے نمبر میں آکے انہوں نے سروے کرا لیے تو راتے رات تو اس سے کیا ہوتا کوئی ٹائٹل ڈسٹرپ نہیں ہوتا اور پوزیشن ڈسٹرپ نہیں ہوتا بلکہ کوٹ کا آڈر ہے تو اب انہوں کیا کرے چھ مہنے سے وہ پلات کو مارکٹ میں بیچنے جا رہے جبکہ پورے پلات جو ہے ہم لوگ ستر سال سے وہ پلات یہاں پہ یہ زمین کا پوزیشن ہے وہ ستر سال کے پورے سیل ڈیٹس میں پورے ڈیٹیلز ہے اس سے پہلے ہم لینے سے پہلے یہاں پہ بیئر بائیو سائنس بلکہ ایک سیٹ کی کمپنی تھی جو 30 سے 35 سال وہ کمپنی چلائی اس کے بعد وہ لوگ ستوہ گروپ کی ایک کمپنی کو نیلان چل ٹیکنو کریٹس کو بیچے نیلان چل والے پرائیڈ انڈیا کو بیچے پرائیڈ انڈیا 2015 میں یہاں پہ پلاتنگ کر کے ہم تمام پلات اونروں کو پوری ہم وائٹ منی بینک سے دے کے یہ پلات خریدے تو اب انہوں کیا کرے یہ سروے کی بنیاد پہ ایک سروے کا آڈر لے کے سروے کر کے یہاں پہ ہفتے کے دن رات میں دھائی بجے رات کو یہاں پہ ایک دیڑ دو سو گھنڈوں کو لے کے اور آر ایس ایس بی جے پی والوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ خبزہ لینے کی کوشش کرے کون ہے یہ محمد جعفر محمد جعفر جو ایڈم بیکری اور ایڈم ہوتل کے اونر ہے انہوں پروفیشنل لینڈ گرابر ہے ان کی عمر تقریباً 65 سال ہے تو یہ ٹولی چوکی میں رہنے والے ہیں الحسنات کالونی میں ان کا مکان ہے تو انہوں اس پہ کیا کرے راتے رات یہاں پہ چھوٹے موٹے پولیس آفیسروں کو مانیج کر لے کے آکے خبزہ لے لیے تو اس سے کیا ہوا ہم دوسرے دن جو ہے سنڈے کے دن پوری سوسائٹی والے سرکل صاحب کے پاس اپروچ ہوئے سروے انہوں مانیج کر لیے تھے وہ سروے جو ہے ایک انسپیکٹر لیول کے آفیسر کو مانیج کر لیے ہم سوسائٹی والے جو ہے کمیشنر لینڈ سروے انڈ سٹیلمنٹ ریکارڈ باشیر باک جو آئی اے سافیسر رہتے ان کے پاس ہم سروے کے لیے دالے انہوں پورا کیس دیکھتے ہوئے سروے کی ہماری اپلیکیشن ری سروے کرنا ساہب یہاں پہ پورا انہوں مانیج کر کے کر لیے کیونکہ ان کا سروے نمبر یہاں آتا ہی نہیں ان کا سروے نمبر یہاں اوپر آتا اور انہوں ہماری آتی نہیں بولکہ ان کو ثابت ہو جاتا بولکہ انہوں کیا کرے راتے رات ہفتے کے دن گھنڈوں کو مسل پاور استعمال کرتے ہوئے اور پولٹیکل پاور بی جے پی آر ایسس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ خبزہ لینے کی کوشش کرے بلکہ وہاں پہ لوگوں کو بٹھا بھی دیے دیڑ دو سو لوگوں کو لیکن ڈی سی پی صاحب اور سرکل صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ریمائنڈ بھی کرو بولکہ بولے تو ہم ان لوگوں کے اوپر دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ میں کیسز کے ڈیٹیلز تو نہیں مالوں کیونکہ میں پروفیشنل میں سیکشنز بتاتا ہوں ان کو 447 427 323 506 کے تحت جا فر اس کے دو بیٹے اور جو روڈیاں آئے تھے وہ پورے روڈیوں کے اوپر یہ فی آر ہوا اور ان کو اسٹیشن پہ بلا کے جو ہے نوٹیس ایشو کرے اور جو ہے ان کو یہ وارننگ بھی دیئے کہ اگر دوبارہ ہوا جائیں گے تو آپ کو بلکل ریمائنڈ کریں گے اور آپ کو نان بیلیبل سیکشنز لگائیں گے کریں تو ہم آپ نیوز چینل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں جا فر لینڈ گرائبر کو کہ آپ جو ہے ستر سال سے یہاں پہ کمپنی چل رہی تھی غیر مسلمانوں کے کئی یہاں پہ پوری زمین تھی دیڑھ دیڑھ سوگس کے پلاتان لیتے اب ادھر زمین آتی بولکہ آپ راتے رات لینڈ گرائبنگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہ آپ کے ذریعے سے یہ وان کرنا چاہ رہے ہیں اگر دوبارہ انہوں اگر ایسی حرکت کریں گے تو ہم حکومت سے ڈیمائنڈ کریں گے کہ ان کے اوپر نان بیلیبل سیکشن لگا کے ان کو اور ان کے بچوں کو جیل کو بھیجا جائے اور یہ جو ہے انصاف کرنے کا یہ بلکل یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اور ہم جب تک یہ لڑائی لڑتے رہیں گے اگر انہوں ایسی یہ حرکت کریں گے تو ہم ان کو جیل کو پہنچائے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے فارف تلنگانہ کا پہلا ملٹی لنگوال نیوز چینل